تو دعا کی سچائی سامنے آنے کے بعد کہانی نے ایک نیا موڑ لیا اور دعا ماہ بن گئی ڈراما سرل جانسار کی نیکسٹ آنے والی اپسوڈ ایک بہت حیرت انگیز ہونے والی ہے اور آپ دیکھنے والے ہیں کہ جب نوشے ایوان کو ساری سچائی دعا کے بارے میں معلوم ہو جاتے ہیں کہ دعا کسی اور سے اور فراغ سے محبت کرتی ہے تو اس کے بعد نوشے ایوان کو یہ سب برا لگتا ہے اور یہ سب زننے کے بعد نوشے ایوان سوچتا ہے کہ جس سے میں نے اتنی زیادہ محبت کی اس نے ہی مجھے دھوکھا دیا تو یہ سوچنے کے بعد نوشے ایوان کو دعا پر بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور نوشے ایوان سوچتا ہے کہ اب میں دعا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا اور اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نہیں رہوں گا اور اس کو میں طلاق دے دوں گا تو یہ بعد دعا تک پہنچ دیتا دعا تو بہت زیادہ حیران رہ جاتی ہے مگر دعا نوشے ایوان کو بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اور اس سے بولتی ہے کہ میں پہلے فراد سے محبت کرتی تھی مگر اس سے اب نہیں کرتی اب اس سے میں بہت زیادہ نفرت کرتی ہوں مگر نوشے ایوان دعا کے ایک بھی بات نہیں سنتا اور اس سے بولتا ہے کہ اب میں تم کو طلاق دے دوں گا اور تمہارے ساتھ ہرگز بھی نہیں رہوں گا مگر کانی وہاں پر ایک نیا مول لیتی ہے نوشے ایوان کو خبر ملتی ہے کہ دعا ماں بننے والی ہے تو یہ سننے کے بعد نوشے ایوان حیران رہ جاتا ہے اور نوشے ایوان سوچتا ہے کہ جب میں دعا کو چھوڑنے والا تھا تو دعا نے ایک بہت بڑی خوشی دیتی ہے مجھے تو اس کے بعد نوشے ایوان دعا کے پاس جاتا ہے اور دعا کو معاف کر دیتا ہے اور وہ سب دیکھنے کے بعد دعا بھی بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اس کے بعد نوشیوان اور دعا اپنے گھر پر بہت خوشی خوشی ایک ساتھ رہتے ہیں اور نوشیوان کے گھر والے بھی دعا کو بہت ادائزت اور خوشی سے رکھتے ہیں